بسم اللہ الرحمن الرحیم اس دعا کے ساتھ دوستو آج کا ویلاغ کرتے ہیں شروع تو سب سے پہلے تو بڑی خوشی کی خبر ہے کہ یہ ہماری پیاری مستفشیرہ جو ہے کلاس میں سیکنڈ آئی ہے اور آج اسے یہ بکس ملی ہیں سیکنڈ کلاس کی میں نے بکس جلد کروانی ہے جلد کروانی ہے تو ابھی جانا ہے جی بزار اور اس کی یہ بکس ہیں یہ جلد کروا کے آنی ہے اور اس کے علاوہ جو اس سے بڑی ہے مصفرہ وہ بھی نائد کلاس میں ہوگی ہے تو اس کی بکس ہیں وہ بھی جلد کروانی ہے آج جو ہے وہ نہیں لے کے جانے وہ کل لے کے جائیں گے کیونکہ بکس جو ہیں آج ملیں گی نہیں تو بس آج چلتے ہیں مستفشیرہ کا بیگ لے کے آنا ہے اس کی بکس جو ہیں وہ جلد کروانی ہے تو چلتے ہیں بزار اور کچھ چھوٹا موٹا سامان لے کے آنا ہے تو وہ لے کے آتے ہیں انشاءاللہ السلام علیکم یہ ابھی مل جائیں گے گھنٹے تک ابھی تو نہیں ہے اب تو روزت کھنے گھنٹے جا کے بچی کو لے کے آنگا سبح سبح بھی جائیں گے نہیں ابھی اس نے کام بھی یاد کرنا یا تو عشاء کے بات دے رہے ہیں نہیں نہیں پھر تو بارہ نہیں آتے ہیں تو جیسو نا یہ اکل اس نے کہا جنہیں ابھی ابھی دھو اکل کی یعنی کہ آج یہ پڑھی نہیں آیا چھے جنہیں ابھی مائی کو دیئے وہ کل دے گی کہنے ابھی بھائی گھنٹے پاس نہیں آیا تو ابھی صبح مل جائیں گی صبح مل جائیں گی اگر آپ کی بات ہے اس نے اس کوئی نا اسکول سے چھٹی کرانے پڑا نہیں چھٹی نہیں nachley پڑا نہیں کیا something چیلنڈس سکتی کہنا چیلنگ سکتی ہے صبح پھر آپ جائیں گے جائیں گے چیلنگ سکتا ہے چیلنگ سکتا ہے ہم اس کو جائیں گے چیلنگ سکتا ہے چیلنگ سکتا ہے ایک اور یہ سوڑب سکتا ہے چیلنگست Thats موسیقا 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 ٹال دسانی آپ کو شروع Ondران اس سن لیے والسانец جواب شروع دوسری سن امر است موارم کے صبرoo بزار میں افتاری میں بس دو تین منٹ رہتے ہیں چلتے ہیں دوستر خان پر تو یہ دیکھیں جی الحمدللہ آج افتاری کے لیے ایک پکورے کیار کیا جا رہے ہیں یہ تو دوستو آج کے ویلاغ میں اتنا ہی ملتے ہیں پھر آپ سے انشاءاللہ نئے ویلاغ میں اجازت دیجئے اللہ حافظ